شادی بیان شلی کا حق ہے اور یہ حق اس سے چینہ نہیں جا سکتا ناکو مجھے اجازت دینا دیکھو بیٹا زد نہیں کرتے میرے سارے دوست شکار پر جا رہے ہیں مجھے بھی جانے دینا یہ شکار کا موسم نہیں ہے ناکو نہیں نہیں شاہو 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 بیٹا کیا ہوئی ماں خیر تو ہے شاہو ایک بات کہوں مانو گے ہاں ٹھیک ہے کہ میں تمہارا اپنا بیٹا نہیں مگر میں نے تو ہمیشہ ماں کے روپ میں تمہیں دیکھا ہے ماں اور باپ کے مرنے کے بعد آپ نے اور ناہو نے مجھے ماں باپ بن کے پالا ہے آپ حکم کریں آپ یہ کیوں سوچتی ہیں کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا شاہو ایک بات یاد رکھنا بیٹا کبھی اگر تمہیں تمہارے چچا کسی بات کی اجازت نہ دیں تو زید مت کرنا کبھی بھی میں نے قبیلہ کی بنیاد پر شلی کو نکاح کا پیغام بھیجوایا تھا مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ نے بھی پیغام بھیجوایا ہے لیکن میرے شلی نے آپ کے پیغام کو ٹھکرا کر حسن مولانا کو نکاح کا پیغام پہنچایا جسے اس نے قبول بھی کر لیا مجھے تو یہ گوھر کی چال معلوم ہوتی ہے ہاں میں سب سمجھتا ہوں لیکن حسن مولانا کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے اپنی بالا دستی قیم کرنے کی ایک کوشش بہت مہنگی بڑھے گی حسن مولانا تو بھار کا آدمی ہے اصل سزا تو شلی کو ملنی چاہیے جس نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا میں نے وقت آنے پر شلی سے اس بیجدی کا بدلہ ضرور لیا جائے آج ایک خاص بات کیلئے بلائے ہے تمہیں حدے سردار اللہ آپ کو سلامت رکھی خیریت تو ہے تم تو جانتے ہو کہ جارو ایک مخصوص مزاج کا مالک ہے سردار آپ کہنا کیا چاہتے ہیں دوست ہے وہ تمہارا اور تم ایک دوسرے سے دل کی بات بھی کر لیتے ہو بظاہر چٹان کی طرح نظر آنے والا جارو شکار ہے آج کل اندرونی انتشار کا ٹوٹ رہا ہے پکڑ رہا ہے ضرورت ہے جارو کو سمیٹنے کی اور میں سمجھتا ہوں یہ کام تم بخو بھی کر سکتے ہو موسیقی 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 جو کچھ ہوا ہے اسے یوں سمجھو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں یہ سب ہمارے تککے کیلئے دہرائی ہوئی کہانیاں ہیں اس لئے ان کے بارے میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے احتیاط رہے کہ ایسی کوئی خبر حسن مولاناک تک نہیں پہنچنی چاہیے یہ سب کیا ہے ایسا کیوں ہوا موسیقی جاڑو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ہی تم جس کرب سے گزر رہے ہو اس کا مجھے شدت سے احساس ہے میں تمہارا دھوست ہوں میں تمہیں اس عالمی نہیں دیکھ سکتا کیوں؟ کیا ہوا مجھے؟ دل کا درد آنسو بن کر آنکھوں کے رستے سے بے نکلی تو تکلیف کی شدت کم ہو جاتی ہے لیکن تم نے اپنے دل کی طرح آنکھوں کو بھی پترا دیا ہے میں پتھر کا نہیں ہوں دلس بس تو کسا نہ جانتا ہوں جاڑو دوسروں کا گلہ کاٹنا بہت آسان اور اپنی انگلی کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن تم تم تو اپنا دل کار چکے ہو جاڑو کیا یہ بوجھ کوئی کم ہے؟ بوجھ کی بات مت کرو حد ہے کول لبھانے کا بوجھ اتنا بھاری نہیں جتنا کول پورا نہ کرنے کا بیرال تم ایک باپ ہو کیا اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو؟ تم سب چاڑو جلم کو پتھر کا سمجھتے ہو میں تمہارے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ جہاں اس واقعے نے مجھے قبائل میں فخر بخشا ہے وہاں تنہائے میں بہت دکھ پی لیے ہیں نانا کے بیٹے کی جدائی کا احساس زہر بن کر میرے وجود میں سامایا ہوا ہے لیکن تانے سن کر زندہ رہنے سے کہیں بہتر یہ زہر پینہ دیکھو دوست میں تمہارے اندر کا عال سمجھتا ہوں تم جس طوفان کو رکے ہوئے ہو اسے بھیجانے دو ایک دفعہ کل کر رو لو رونے سے غم الکھا ہو جاتا ہے میرے دوست میری داری کی طرف جو بھی شخص ہاتھ برائے گا خواہ وہ کوئی بھی ہو میں اس کا سر دن سے جدا کر دوں گا موسیقی موسیقی کیا بات ہے؟ آئے تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں میں پریشان تو نہیں ہوں ہم نے میاں بیوی کے حیثیت سے زندگی کا ایک بڑا حصہ ایک ساتھ گزارا ہے اگر کہا جائے کہ ہم ایک دوسرے کی مزائج سے نہ واقف ہیں تو یہ غلط ہوگا میں نے حصہ تو نہیں کہا تو پھر پھر تم اپنی پریشانی کی وجہ بتا کے نہیں دیتے؟ بھنوری آج مجھ سے ایک بہت بڑے غلطی سرزد ہوئی ہے غلطی؟ کیسے غلطی؟ میں نے سردار چاکر خان کی کہنے پر ایک دوست کی ایسیت سے میر جاڑو کو اس کے اپنے بیٹے کا غم بل جانے کیلئے کہا اس کی منت سماجت کرتے وقت میں نے لاش ہوئی طور پر اس کی داڑی کو ہاتھ لگا لیا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ نیر جاڑو تو یہ جانتا ہے کہ تم نے یہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ ایک نیک جذبی اور دوست کی دہت ایسا کیا ہے اس کے معصوم بیٹے نے بھی معصومیت اور پیار سے اس کی داڑی کو آتھ لگایا تھا نیر جاڑو نے اپنا قول نبانے کے لئے اسے قتل کر دیا اس کا بیٹا بھی معصوم تھا اور میں بھی بے گناہ ہوں لیکن نیر جاڑو نے نہ تو اسے معاف کیا اور نہ ہی میرے ساتھ نرمی برتے گا تو پھر ہوگا کیا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کیا کروں؟ مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں میری موت کے بعد میرا دوست مشکلات میں پڑ جائے گا تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تو عصر کرو سردار چاکر خان کے پاس چلے جاؤ شاید وہ اس کا کوئی حال نکال لیں میں ایک دفعہ پیر اس برے دیوان میں اپنے اس قول کی ترید کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص میر جاڑو کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ میں لوں گا اور اگر کوئی شخص میر حجائے کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جاڑو جلم لے گا شاہو جین آپ کو شاہو مجھے تم سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے آپ بتائیں میری جان آپ کے لئے حاضر ہیں حامی بھرنے سے پہلے سوچ لو کہ جو کام جاڑو جلم خود نہیں کر سکتا وہ تمہیں کرنے کو کہہ رہا ہے میری سوچ تو آپ کے حکم تک محدود ہے ہم پھر کام اتنا ہے کہ ہدائے کو قتل کر دوں قتل ہنے کے بعد اسی جگہ پہ قبر کھوٹ کر اسے اس میں ڈال دوں اور آ کر مجھے اطلاع کروں مٹی میں خود ڈالوں گا نہ ہو آپ بے فکر رہے ہیں میں یہ کام آج ہی کروں گا ہم 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 ہم